بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو بروکلی لگانے کا طریقہ جو ہے نا وہ دکھانے اور سمجھانے اور بتانے جا رہا ہوں ناظرین اکرام موسم آ جکا ہے سٹمبر ہے اور آپ نے جس چیز کی بھی سیڈلنگ لگانی ہے ونٹر کے موسم میں ونٹر کی ویجیٹیبل چتنی بھی آپ گروہ کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو صرف گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو پورا ریزلٹ نہیں دکھا رہا یعنی کہ سیڈلنگ تک تو میں چلتا ہوں اسے آگے اگر آپ کہیں تو پھر ٹائم بہت ہو جائے گا آپ لیٹ ہو جائیں گے میرا کام ہے آپ کو بروقت اطلاع دینا باقی آپ نے ہی جو کرنا ہے وہ آپ کی اپنی منشاہ ہے آپ کی مرضی ہے تو ناظرین اکرام یہ دیکھیں بروکلی کا سیڈ ہے اور یہ سیڈ تقریباً گوبی کا بروکلی کا سرسوں کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے اور ان کی مشابت بہت کافی حد تک ملتی جلتی ہے ورائٹی بھی تقریباً ایک جیسی ہے تو یہ بروکلی کا سیڈ جو ہم لگاتے ہیں امپورٹر لگاتے ہیں سکاٹا کامپنی اوپر لکھا ہوئے آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی میں آپ کو بار بار ایک ہی بات رپیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سیڈ کا انتخاب کریں وہ امپورٹر سیڈ لیں اس کے اندر اس کا پھول اچھا بنتا ہے یعنی کہ گوبی کا پھول ہو گیا بروکلی کا پھول ہو گیا یہ اچھا بنتا ہے اور اس میں لسٹر ہوتا ہے ایک شائننگ ہوتی ہے ایک چمک ہوتی ہے خوبصورتی ہوتی ہے تو آپ جب لوکل لگاتے ہیں تو اس کا پھول بلکل چھوٹا ہوتا ہے سائز میں بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا اوپر جو فروٹ لگتا ہے ناظرین اکرام میں اس کو پھول کہہ رہا ہوں تو گوبی کا پھول بولا جاتا ہے بروکلی کا پھول بولے جاتا ہے یہ اس کو پھول ہی بولا جاتا ہے تو اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اچھا امپورٹر گوبی آپ کالی فلاور لگاتے ہیں دیکھئے گا جب امپورٹر لگاتے ہیں اوپر اس کے وایٹ جو ہے نا وہ بہت لٹھے کی طرح ہوتا ہے اور بہت وایٹ ہوتا ہے اور جب آپ یہ لوکل لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پیلا پیلا اوپر سے شیڈ آتا ہے تو اس لئے ناظرین میں آپ کو بار بار میرے قابل احترام دوستو میرا مقصد یہ ہے کہ اب جب امپورٹر سیڈ لگاتے ہیں تو پھر اس کا ریزلٹ بھی الگ ہوتا ہے وہ مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اچھا سیڈ ہوتا ہے تو سکارٹر کامپنی کا سیڈ آپ لے سکتے ہیں وہ بہت لا جواب ہے دوسرا یہ ناظرین اکرام یہ ہم سیڈ اس طرح سپنگلر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم کوکو پیٹ اور رائس ہسک یا اس طرح کی کوئی لائٹ ویٹ جو چیز ہوتی اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام آپ کے سامنے ہم سپریڈ کر رہے ہیں اس کا سیڈ بروکلی کا بروکلی کا جب سیڈ ہم سپریڈ کرتے ہیں تو اس کو ہر میں نے ویڈیو میں بتایا ہے جہاں پہ بھی سیڈ لنگ ہم گرو کرتے ہیں اس میں ہر ویڈیو میں نے بتایا کہ اس کی سرفس جو مٹی کی ہے نا اس کو بنکل لیول میں ہونا چاہیے اور اس پہ ہم ٹھپا لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹھپا نہیں ہے تو آپ کٹوری لے سکتے ہیں جو نیچے سے پلین ہوتی ہے وہ اپنے گملے پہ گھما دیں گلاس گھما سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ اس کے اوپر گھما کے اس کو سائی کر لیں یہ دے کہ چار دن کے بعد میرا بروکلی کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور بڑا بہترین گرو کرتا ہے سیڈ بہت اچھا ہے تو ناظرین اکرام آپ کہیں گے کہ سیڈ بہت کم ہوگا نہیں ہم نے سیڈ ڈالا ہی اتنا دیکھیں ہم نے جسٹ فار سیل ہوتا ہے ہمارا جب ہم زیادہ اس میں سیڈ ڈال دیں گے تو ہمارے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے تو ہم اس میں اتنے ڈالتے ہیں جتنا سارے کوانٹیٹی پوری آ جائے گملوں میں تو ہم گملوں کی تداد گین لیتے ہیں پھر اس حساب سے سارے گملوں میں سیڈ ڈالتے ہیں دیکھیں یہ بہت مہنگا سیڈ ہے کافی پیسوں کا اس کی ذرا کیونکہ امپورٹ ہو کے آتا ہے تو امپورٹ ہو کے جو چیز آتی ہے وہ پاکستان میں تھوڑی سی قیمتن زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ناظرین اکرام آپ کے سامنے ریزلٹ بھی دکھا دیا ہے اور یہ چار دن کے اندر اندر ویڈیو کمپلیٹ کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اند تک جاؤں تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گا اور اس کے جب میں پودے گھر پہ جا کے اپنے روفٹاپ پہ گروہ کروں گا تو پھر اس کے فلاور بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور زبردست ریزلٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور بہترین گروہ کیا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پھر وہی حسب عادت کے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹس کریں گے تو مجھے تقویت ملتی ہے مجھے خوشی ملتی ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے اور آپ مجھے لائک کرتے رہے میں آپ کو لائک کرتا رہا ہوں میں آپ کو لائک اس طرح کرتا ہوں جب آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں تو میرے لئے آپ بہت محترم اور قابل احترام ہو تو میں اس کا ریپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کی نظر بروکلی کے سیڈ کس طرح گروہ کرنا یہ سارا میتھڈ آپ کو میں نے بتا دیا اور دکھا دیا ہے آپ بھی اس طرح گروہ کر کے اور اپنے گھر پہ سبزیاں اگا سکتے ہیں وینٹر کے یعنی کہ سردیوں کی سبزیاں چتنی بھی ہیں وہ آپ گروہ کر سکتے ہیں آج کل میں سبزیوں کے سیڈ ڈال رہا ہوں تو سیڈ کی اور اس کی جو گروہ ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصروں دعاوں میں یاد رکھیے گا میں آپ کے لئے دعا گو ہوں دل سے آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے صحت اندرستی اور زندگی سے نوازے فی امان اللہ انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں کے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ